دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو پروفیسر زیاء الحق کا سلام پاسپیپر سیریز میں آج ہماری ڈسکشن ہوگی یو ایٹی پاسپیپر 2008 اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری سیریز آپ تک پہنچ جائے تو آئیے دیکھئے اس کو سال کرتے ہیں question number 1 minus 1 plus square root of 3 iota divided by 2 raised to power 4 is equal to بھائی اگر ہم minus 1 plus square root of 3 iota divided by 2 اس کو نام رکھ دیں omega کا تو ہم سے یہ پوچھ رہا ہے omega raised to power 4 کیا ہوگا omega 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں omega cube into omega omega cube کی value 1 ہوتی ہے تو finally میرے پاس آنسر آجے گا omega اور omega ہم نے نام رکھا ہوا ہے minus 1 plus square root of 3 iota divided by 2 تو question 1 میں option b آجے گی next question number 2 to a function f such that a to b is set to be on to function when range of f is equal to b range of f is not equal to b domain of f is a subset of b none of these کوئی بھی function on to اس وقت ہوتا ہے جب اس function کی range اس کی co domain کے equal ہو جائے اس function کی range set b کے equal آ جائے تو اس function کو ہم بولتے ہیں on to function تو question 2 میں ہمارے پاس option آجے گی number 3 ہے جی ڈو پائی یہاں پر پائی ہمارے پاس آجے گا کیونکہ قوس کا جو سٹینڈرڈ پیریڈ ہے وہ کس چیز کے برابر ہے 2 پائی کے اور اس میں k ساتھ وٹی فلائی کریں گے اور لکھیں گے k integer کو بلان کرتا ہے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر بلان کرنا چاہیے انٹیجر کو تو پائی کے اندر آپ 2 کے پائی اس میں ہے کریں گے وستہ سوشن مانچنگی 3 کا a آجے گا یہاں دیکھیں آپ k کی ویلیوز 0 رکھیں آنسر آجے گا پائی اور قوس پائی اس چیز کے برابر مائنس 1 پہ k کی ویلیو آپ 1 رکھیں گے 2 پائی اور پلس کا پائی 2 پائی پلس پائی پھر آنسر آجے گا 3 پائی اسی طرح اگر میں یہاں پر رکھتا ہوں k کی ویلیو کو 2 رکھیں گے 4 ہو جائے گا 4 پائی پلس پائی دوبارہ یہاں پر آنسر اس طرح negative values بھی آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ k ہمارے پاس کس کو بلان کرتا ہے نیکس اگر انورس فائن کرنا ہے انورس آف دیکھیں کسی بھی مائٹریس کا اگر آپ نے انورس فائن کرنا ہے اس کے لئے فارمولا ہے adjoint of a divided by determinant of a کسی بھی سکیار مائٹریس کا اگر انورس فائن کرنا ہے adjoint of a divided by determinant of a ڈین مائٹرمنٹ ڈین 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 ہمیں اور ڈسکس کر لئے ہیں اب ڈیٹرمینٹ کس طرح فائل آؤٹ کرنا ہے ڈائیڈنال ایلیمٹس کو آپس میں بلٹیپلائی کریں گے اور ترمیان میں مائنس پھیک نون ڈائیڈنال ایلیمٹس آپس میں بلٹیپلائی ہوں گے پہلے ڈائیڈنال ترمیان میں مائنس اور نون ڈائیڈنال تو فائیڈ اور مائنس کا نائن کس کا ڈیٹرمینٹ آگیا جی ڈائیڈنال ایلیمٹس کی جگہ بدل دیتے ہیں اور نون ڈائیڈنال کے سائن چینج کر دیتے ہیں ڈائیڈنال ایلیمٹس کی ہم جگہ بدلیں گے ڈائیڈ نون ڈائیڈنال کے سائن چینج کریں گے تو مائنس کا 3 اور مائنس 3 یہ ڈائیڈ بھی آگیا کتھرمینٹ بھی آگیا ابھی اس فاملے میں اگر آپ ڈیٹرمینٹ لگائیں ڈائیڈ نون ڈائیڈنال میں دو نیگٹیب لیکن دونوں پوزیٹیب چاہیے تھے نہیں آرہے چھوڑ دیں اس اوپشن کو ڈائیڈنال کے دو نیگٹیب ہے نہیں چھوڑ دیں اس میں ڈائیڈنال کے دونوں ہی پوزیٹیب ہیں یہ اوپشن کے مطم ہو جائے گی تو اس میں ہمارے پاس آنسر پہ آجے گا اس میں کوئی دی آنسر نہیں آرہا کیونکہ لیکن یہاں پر دونوں ہمیں پوزیٹیب چاہیے تھے جبکہ ایک پوزیٹیب اور ایک نیگٹی بار ہے نیکس پسچن دیکھئے نیکس پسچن 5 ہے جی if q implies p یہ implication کا case ہے اسے implies بولتے ہیں then which statement is always false when implication کے case میں q implies b اس q کو کہتے ہیں hypothesis اور یہ جو p ہے اسے بولتے ہیں conclusion اور hypothesis ہونا چاہیے hypothesis true ہو conclusion false ہو تو اس کا result کس چیز کے برابر ہوتا ہے false کے implication کے case میں hypothesis true ہو conclusion false ہو تو result کیا لکھتے ہیں false اب اس نے بتایا کہ q implies p false ہے تو اس کا مطلب hypothesis q کو کیا ہونا پڑے گا true اور conclusion p کو کیا ہونا پڑے گا false اب آپ دیکھیں اس پہلی statement میں p false q true ہے یہی hypothesis ہم نے کہا تھا true ہونا چاہیے conclusion false ہونا چاہیے option a ہی اس کا آنسل آ جائے گا p is false and q is false نہیں چلے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا q کو true ہونا پڑے گا p true q true یہ statement بھی نہیں چلے گی یہ ہے کہ اس پہ صحیح آ رہا ہے option a آ رہی ہے question number 5 next which statement is always false اس میں سے کون سی statement ہمیشہ ہی false ہوتی ہے absurdity جی ہمیشہ false ہوتی ہے جس کے تمام result جو ہیں وہ false ہوگے اسے ہم کیا بولتے ہیں absurdity اور اس میں ہم کیا بولتے ہیں ترالوجی 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 بھی میں ڈسکس کر دیتا ہوں جس کے تمام results جو ہے وہ true آئیں final results true آ جائیں اس statement کو کیا بولتے ہیں ترالوجی اور contingency میں کچھ true ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ اس میں کیا آ جائیں گے false آ جائیں گے تو یہ ساری ہم نے ڈسکس کر لی ہیں which statement is always false question number 6 میں ہم option رکھیں گے option a question 7 which term of ap 5 to minus 1 is minus 85 minus 85 is sequence کی کون سی term ہے یہ ہم نے بتانا ہے یعنی اگر میں آپ سے question کروں مجھے بتائیے to is sequence کی کون سی term ہے آپ کہیں گے to is sequence کی second term minus 1 is sequence کی کون سی term ہے آپ کہیں گے third term آگے son ہے اس کے بعد term کو skip کر دیا گیا ہے اور last میں جا کر آ رہا جی minus 85 بتانا یہ ہے کہ یہ minus 85 is sequence کی کون سی term ہے یا یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بتائیں اس sequence کے اندر کتنی number of terms آ رہی ہیں یہ minus 85 کون سی term ہے یا اس میں تعداد کتنی ہیں terms کی یہ question بھی آ سکتا ہے دونوں کے لئے فارمولا ایک ہی ہے اور ایسا ٹریک بتاؤں گا کہ within second یہ question solve ہو جائے گا دیکھئے ادھر number of terms is equal to last term minus first term divided divided by common difference اور plus کا 1 بس یہ فارمولا اپلائی کر دیجئے اگر آپ اس فارمولے کو یاد کر کے تھوڑی سی practice کر لیں تو within 20 5 find out کر سکتے ہیں next the roots of یہ ہمارے پاس 4th roots of unity polynomial degree 4 جتنی polynomial degree ہوتی ہے یاد رکھ لیے اتنی اس کے roots ہوتے ہیں یہاں پر degree 4 آ رہی ہے جبکہ roots اس میں تین دیئے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا 1 plus minus 1 اور iota اس کے تین roots ہیں یہاں پر roots آپ کو دو دے دیئے گئے ہیں یہاں بھی بھی تین roots ہیں ایک plus iota اور ایک minus iota اور دیں یہاں پر آپ کو چار roots دیئے گئے ہیں plus minus 1 اور plus minus iota یہ ہے fourth roots of unity آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ بھی fourth roots of unity کتنے ہوتے ہیں minus 1 plus 1 iota پھر minus ka iota تو اس میں question number 8 میں option آجے گی d option آجے گی 9 ہے if f of x is equal to sin x then slope of the function is اس function کی slope کیا ہوگی دیکھئے slope یا gradient بھی کہہ سکتا ہے اور geometrical meaning of slope geometrical meaning of derivative ہوتا ہے slope of the tangent یعنی اگر آپ اس کا derivative لے لیں گے تو آپ اس کی slope find out کر لیں گے at x is equal to zero پہ اس نے کہا ہے at x is equal to zero یعنی zero کے اوپر اس function کی slope بتائیے تو slope simply یہ ہے کہ آپ نے اس function کا derivative لےنا اور sin x کا derivative ہو جائے گا cause x اور اس میں zero بوٹ کریں گے تو cause zero کی value one ہوتی ہے تو question nine میں ہمارے پاس option بھی آجے گی کہ اس function کی جو slope ہے at x is equal to zero پہ کس چیز کے برابر ہو جائے گی one کے ten one plus x raised to power minus n is valid when x is greater than one x is less than one x is equal to zero x is not equal to zero یہ ہمیں binomial series کی expansion given ہے one plus x raised to power minus n اگر یہ index ہمارا negative ہو جائے fraction والا آ جائے تو یہ expansion اس وقت valid ہوتی ہے کہ یہاں پر value one ہونی چاہیے اور positive sign اور one کے بعد جو بھی یہاں پر value given ہے one کے بعد positive sign جو value given ہے absolute of x less than آنا چاہیے one اگر absolute of x less than one ہوگا تب یہ expansion valid ہوگی یہاں اس نے absolute کی ساتھ نہیں لکھا ہے اس کے اوپر جو right option آئے گی وہ option b آئے گی لیکن اگر exam میں absolute بھی ساتھ آ جائے تو یہی option ہے absolute is less than one یعنی binomial series اس وقت valid ہوگی کہ one کے بعد یہاں جو بھی ہمارے پاس expression ہے وہ less than one ہونی چاہیے next question number 11 if a and b are disjoint sets probability of a union b is equal to اس کے لئے ہمیں addition laws of probability کو سمجھنا ہے اس میں ہمارے پاس دو فارمولے آتے ہیں ایک فارمولہ ہے جی disjoint کے لئے اور دوسرا فارمولہ اس میں ہے overlapping disjoint کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس a intersection b empty آ جائے گی اور اس میں probability of a union b اس کا فارمولہ ہوتا ہے p of a plus p of b جب a اور b کیا ہیں disjoint با ایک یعنی کوئی بھی چیز ان کے اندر common نہیں آرہی کہ probability of a union is equal to probability of a plus probability of b کام اس plus 1 سے اس سے cancels cancels بار دیتے ہیں 45 ڈگری put alpha is equal to 45 ڈگری اور 45 کو اگر ہم ڈبل کریں گے تو یہ 90 ہو جائے گا side 90 کی value 1 ہوتی ہے اور cos 90 کی value 0 تو اس میں answer آگیا 1 caught 45 اس میں alpha کی جگہ 45 رکھئے caught 45 بھی 1 ہوتا ہے caught 45 1 تو یہ مائنس ہے یہ option ختم ہو جائے گی tangent 45 بھی مائنس 1 ہو جائے گا یہ بھی option ختم اب ہم نے 24 لینی ہے جی ان دو میں سے یہاں تو caught alpha answer ہو سکتا ہے یا اس میں tangent alpha ہمارا answer ہو سکتا ہے اب ہم اس میں alpha کی کوئی اور value رکھتے ہیں let's say alpha is equal to 0 ڈگری اور sin 0 کی value 0 ہوتی ہے cause 0 1 ہوتا ہے تو answer کتنا آجے گا 0 اب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں میں اگر آپ دیکھئے تو tangent alpha جو ہے وہ 0 ہوتا ہے جبکہ caught alpha جو ہے caught 0 کے اوپر جا کر کتنا ہو جاتا ہے infinity undefined ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جے گا کہ ہمارے پاس option کونسی آجے گی c آجے گی یہ جو basic angles ہیں یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے a level کے جو students ہیں particular ان کو یہ table values یاد کرنی پڑیں گی ساری identities اس table values کی مدد سے solve ہو سکتی ہیں اور میرے چینل کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو ہے کہ ان table values کو کیسے یاد کرنا ہے جی next question دیکھئے question 13 if a, g and h are arithmetic arithmetic mean geometric mean and harmonic mean between two numbers then a, g, h are in arithmetic progression harmonic progression geometric progression یا none of these یعنی اگر ہم arithmetic mean geometric mean اور harmonic mean کو اگر اس ترتیب کے ساتھ رکھیں تو یہ جو ہمارے پاس sequence بنے گا یہ کونسا sequence بنے گا ap hp gp یا none of these geometric progression کی ہمارے پاس ایک property ہوتی ہے square of geometric mean برابر ہوتا ہے arithmetic mean into harmonic mean اور یہ جو تینوں terms ہیں یہ ہمارے پاس آئیں گی are in geometric progression اس کی reason کیا ہے کہ geometric progression میں آپ second term کو ڈیوائیڈ کر لیں first پہ یا third term کو ڈیوائیڈ کر لیں second پہ دونوں سے answer کے آئیں گے same اور جب ہم cross multiply کریں گے اس g کو g کے ساتھ تو g square ہو جائے گا اور اس a کو اس طرف multiply کریں گے تو g square is equal to a cross h اور یہ property ہمارے پاس کس کی ہے geometric progression کی تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اگر g اور h کو اس ترتیب کے ساتھ رکھا جائے تو اس سے جو ہمارا sequence بنے گا وہ geometric progression بنے گا تو question 13 میں ہمارے پاس option آجے گی next question 14 equation of a line through minus 6,5 having slope 7 اس کو پہلے ہم ایک traditional method سے solve کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کیا کیا method ہو سکتے ہیں اگر ہمیں ایک point given ہو اور slope given ہو ہم فارما لگاتے ہیں جی y minus y1 is equal to m into x minus x1 اگر ہم یہ فارما لگاتے ہیں تو y minus کا 5 slope 7 ہے x اور x1 کی value minus 6 ہے تو یہ plus ہو جائے گا 7 x پلس کا 42 پھر y minus 5 7 x minus y پلس کا 47 is equal to 0 اسے ہم نے solve کیا تو یہ ہمارے پاس آ رہی ہے جی option a ایک راستہ یہ ہے دوسرا اس میں راستہ یہ ہے کہ اگر ہمیں line کی equation دی گئی ہو a x پلس b y plus c is equal to 0 اگر line کی equation دی گئی ہے تو slope نکالنے کا فارمولہ ہوتا ہے minus sign coefficient of x divided by coefficient of y اگر ہم یہ فارمولہ اس پہ apply کریں minus sign coefficient of x 7 ہے coefficient of y minus 1 ہے تو اس کی slope کتنی آ رہی ہے 7 جبکہ یہی فارمولہ اس پہ apply کریں گے slope minus 7 اس پہ بھی minus 7 تو میرا خیال ہے اس سے آپ کا within two to three second question جو ہے وہ solve ہو جائے گا option اس میں a آ جائے گی ہاں اگر ان میں سے option جو ہے وہ tie ہو جاتی ہیں ایک سے زیادہ answer آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ یہ والا point put کر کے دیکھ لیجئے کہ جن دو پہ آ رہا ہے تین پہ نہیں آئے گا جن دو پہ آ رہا ہوگا ان کے اوپر ہم point put کر کے دیکھ لیں اگر زیادہ پہ تین پہ چار پہ آ رہا ہے تب آپ یہی فارمولہ اپلائی کر لیں دونوں سے ہمیں answer مل جائے گا next question 15 cause 11 plus sign 11 divided by cause 11 minus sign 11 یہ ایک standard form ہے آپ نے numerator کا sign دیکھنا numerator کا sign اگر positive ہے تو 45 ڈگری میں اس angle کو آپ add کر لیجئے اور اس کا tangent لے لیں اگر ہم 45 ڈگری میں اس angle کو add کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اور اس کا tangent لیں گے تو یہ answer کس چیز کے برابر آ جائے گا tangent 56 کے یہ ان questions کو solve کرنے کے لیے ایک shortcut method ہے ہاں اگر negative sign numerator میں آ جائے تو پھر 45 میں سے اس angle کو ہم نے کیا کرنا ہے minus کرنا ہے تو 45 میں میں نے 11 add کیا 56 positive tangent 6 یہاں بھی نہیں آ رہا اس میں 56 نہیں بان رہا تھا یہاں پہ caught آ رہا تھا یہ ساری option جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو جائیں گی صرف ایک option رہا جاتی ہے جی option اس میں جو right option ہے وہ option c آئے گی question 15 میں x Go ahead ni ریڈیس آف ان کے سکر ایس اکول طو ایس اوڑا ٹو ایس اوڑا ڈیلٹا ٹو ڈیلٹا ڈیلٹا ٹو ڈیلٹا اوڑا ایس ان کے سرکل کے ریڈیس کو ہم بینور کر تے ہیں سمال آر سے اور سمال آر جو ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے ڈیلٹا ڈیلٹا آور ایس تو طوال قوشن 16 میں ہمارے پاس option آجی جی c option نیکسری قوشن 17 find the value of limit x approach is to 0 square root of x plus 4 minus square root of 4 divided by x is equal to 1 by 4 , 1 by 2 2 اگر ہم اس پر اس کوسٹن کی میں نے کریکشن کی ہے یہ کوسٹن اور آگے پیپرز آئیں گے وہاں پر بھی موجود ہے وہاں یہ صحیح لکھا گیا تھا لیکن اس پیپر میں اس کی آپشن ٹھیک نہیں لکھی گئی رائٹ آپشن یہ والی ہے اب سال کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا آنسر بڑھتا ہے اگر آپ اس میں ایکس کی جگہ زیرو رکھتے ہیں تو یہاں پہ آجے گا سکیئر روٹ آف فور مائنس کا سکیئر روٹ آف فور تو یہ زیرو بن جائے گا اور یہاں پر بھی زیرو اب یہ فارم بن گئی ہے ہمارے پاس زیرو بائے زیرو فارم پریڈیشنل میتھڈ یہ ہے کہ ہم اسے ریشنلائز کریں گے لیمٹس کے اندر جتنے بھی سکیئر روٹ والے فنکشن تھے اسے ہم نے کس طرح کیا تھا ریشنلائز اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دو میتھڈ اور بھی ہیں جن سے ہم اس قویسچن کو سال کر سکتے ہیں دیکھیں انٹی ٹیسٹ میں قویسچن کو سال کرنا مسئلہ نہیں ہے انٹی ٹیسٹ میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ویدن ٹونٹی رو تھرٹی سیکنڈ بفور تھرٹی سیکنڈ قویسچن کو اپنے سال کر لیں تاکہ جو آپ کے ریمیننگ سبجٹس ہیں اس کے لیے ٹائم بچے اس لیے ہم آپ کو شارٹ کٹ بھی ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نہ بتا رہا اگر ہم اسے ریشنلائز کرتے ہیں تو limit x approaches to 0 square root of x plus 4 minus square root of 4 divided by x square root of x plus 4 plus square root of 4 x plus 4 اور پھر square root of 4 یہاں فارمولہ بن جھے گا a minus b اور a plus b a ka square minus b ka square limit x approaches to 0 تو x plus 4 minus 4 divided by x square root of x plus 4 plus square root of 4 اور یہ 4 cancel یہاں سے x cancel یہاں پہ 1 رہ گیا اور اگر میں x کی جگہ پہ 0 put کرتا ہوں تو 1 square root of 0 plus 4 plus square root of 4 answer اس میں آجے گا 2 plus 2 answer is 1 by 4 تو 1 by 4 ہمارے پاس option a میں آرہا ہے یہ تھا ہمارا ایک method کہ ہم ان questions کو rationalize کر کے solve کر سکتے ہیں اب ایک method اور دیکھئے اگر ہمارے پاس form بن رہی ہو question میں 0 by 0 form یا infinity over infinity کوئی بھی بن جائے infinity over infinity یا پھر 0 over 0 ایسے questions کو آپ نے اس طرح solve کرنا ہے کہ آپ نے numerator کا الگ سے derivative لینا ہے denominator کا الگ derivative لینا ہے question rule نہیں لگانا numerator denominator کو الگ الگ differentiate کرنا ہے دیکھیں میں اس سے differentiate کرتا ہوں یہاں answer اس میں ایک کام کرو کتنا ہو جائے گا minus 1 by 2 اسے آپ denominator میں لے اور پھر power چھوڑ کر inside کا جب derivative لیں گے x کا derivative with respect to x1 constant کا derivative 0 اور یہ پہلے ہی constant تھا اس کا derivative کتنا ہو گیا اور limit x approaches to 0 تو ایک x کی جگہ پہ 0 رکھیں گے square root of 0 plus 4 تو یہ answer ہمارے پاس آجے گا 2 into 2 which is again equal to 1 by 4 اس rule کو ہم بولتے ہیں لہوپیٹر rule ایک اور method بتا رہا ہوں آپ کو تیسرا method اسی question کو solve کرنے کے لیے آپ اس پہ تھوڑی سی practice کی جو آپ کو آسان لگے اسی کے اوپر آپ question solve کریں کوئی اور بھی سکیئر root آجتے ہیں کسی درہ solve کریں third method اس میں یہ ہے کہ ان دونوں میں سکیئر root of 4 common دیتے ہیں سکیئر root of 4 common دیتے ہیں limit x approaches to 0 square root of 4 میں common دی گیا یہاں اگر میں square root of 4 common دوں گا اس 4 کی جگہ پہ تو رہ جے گا 1 اور چونکہ اس میں 4 آ نہیں رہا تو اس میں لکھیں x by 4 اور ادھر رہ رہ جے گا جی minus 1 اور divided by x جی دوبارہ بتا رہا اگر آپ square root of 4 کو 1 سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا square root 4 کو اس 1 سے multiply کریں گے 4 آجے گا اس square root 4 کو x by 4 سے multiply کریں گے 4 4 سے cancer آجے گا اور square root 4 کو minus 1 سے multiply کروگے تو یہ آجے گا minus square root 4 کچھ نہیں کیا بس تین terms تھی ہمارے پاس ایک دو اور یہ والی تین ان تین وں 0 اس پر آپ نے binomial formula لگا گیا binomial formula ہمارے پاس کیا تھا 1 plus x power n equal ہوتا ہے 1 plus n x آگے ضرورت نہیں صرف اتنا لگا دیجئے کہ x multiply کر دیں اور ساتھ 1 لکھ دیکھیں یہ آجے 1 plus power ہمارے پاس آرہی ہے 1 by 2 اور x کی 4 اور minus 1 divided by x تو یہ minus 1 اس plus 1 سے کٹے گا اور یہ 2 اس 2 سے کٹے گا یہ x اس x سے کٹے گا پھر answer کس چیز کے برابر آجے 1 by 4 کے تو آپ ان تینوں میں کوئی بھی method apply کر سکتے ہیں تھوڑی سی آپ practice کرنے کے بعد آپ believe کیجئے جو method ہے lopital rule اور یہ سکھایا یہ question within second solve ہوگے آپ اس کی تھوڑی practice book question لے کر آپ practice کر رہے next دیکھئے question 18 area of triangle in terms of sides کسی بھی triangle کا area نکالنے کے لیے formula ہوتا ہے data is equal to square root of S into S minus A S minus B S minus C یہ کسی بھی triangle area find لیے formula ہے اگر ہمیں sides given S into S minus A S minus B S minus C اور یہ ہمارے پاس آرہا جی option C میں آرہا تو question number 18 option C آرہا گی یہ بھی اس پہ بغیر square root کے ہے یہ formula square root of S into S minus A S minus B into S minus next question 19 find the area between the x-axis and the curve y is equal to 4 x minus x square area find کرنے کے لیے آپ اس میں لے limit find out دی جو کے question کے اندر نہیں given ہے تو آپ y کو کیا پھٹ دیں 0 اور y کو اگر 0 پھٹ کرتا ہوں تو 4 x minus x square x x دے لیں 4 minus x is equal to 0 x is equal to 0 0 is equal to 4 minus x x is equal to 4 یہ ہمارے پاس آگئی ہے limit of integration اور area find out کرنے کے لیے formula ہوتا ہے a do b y dx curve اور above x is fine out کرنے کے لیے کسی بھی curve کا area find کرنے کے formula a limit to b y dx is equal to 0 to 4 is k limit x minus x x square into dx x as it is x integration x square by 2 or minus x square x x cube divided by 3 x to power n into dx x x to power n plus 1 divided by n plus 1 but n is not equal to minus 1 definite integral हो limit to constant of integration x 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 اپر لیمٹ پوٹ کروں گا 4 کا کیوپ 4 ریسٹو پاور 3 مائنس لور لیمٹ پوٹ کریں گے تو 0 ریسٹو پاور 3 4 کا شکیر کریں گے 16 اور 2 سے ملٹیپلائی کیا 32 اور یہاں 4 کا کیوپ کریں گے تو 64 ڈیوائیڈڈ بائی 3 اور اس 3 آگے جی ملٹیپلائی کریں گے یہاں 6 آجے گا ادھر 9 آجے گا تو 96 مائنس کا 64 32 ڈیوائیڈ بائی 3 جو کہ آپشن ہے آپشن ابھی ہم نے نہیں لکھی آپشن میں آپ کو دیکھنو یہاں پسچن کی آپشن تھی 32 ڈیوائیڈ بائی 3 14 3 3 c آبشن تھی 27 آبور 4 اور d آبشن تھی اس میں نن آب ڈیس سوری 32 ڈیوائیڈ بائی 3 14 بائی 3 27 ایسے ہمارا انسر آیا ہے جی اسے کس طرح سال کرنا ہے سائن اس نے کہا ہے سائن نیگیٹیو ہوتا ہے ثرڈ اور فورتھ قوارڈ میں سائن نیگیٹیو ہوتا ہے ثرڈ قوارڈ میں اور فورتھ قوارڈ میں اور کاؤز اس نے کہا کہ یہ پوزیٹیو ہے کاؤز پوزیٹیو ہوتا ہے فرسٹ میں اور فورتھ میں اب ہم نے بتانا یہ ہے کون سا ایسا قوارڈ ہے جس میں سائن نیگیٹیو اور کاؤز جو ہے وہ پوزیٹیو ہوں گے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں کامن قوارڈن کون سا آیا تو اس میں جو کامن آرہا ان دونوں میں وہ فورتھ قوارڈن ہے تو سائن نیگیٹیو اور کاؤز پوزیٹیو ہوگا ہمارے پاس فورتھ قوارڈن میں تو اس میں آپشن ہمارے پاس ڈی آ جائے گی next question number 21 parametric equation of the form x is equal to a cos t y is equal to a sin t represent circle کو represent کریں گی hyperbola کو represent کرتی ہیں ellipse کو یا پھر parabola کو اس میں بتانا ہے اگر ہم ان دونوں equations کو solve کریں x square plus y square square کر کے اگر میں اسے add کرتا ہوں تو a square cos square t اور plus کا a square sin square t اور ان دونوں سے a square اگر ہم common لے لیں تو cos square t plus کا sin square t اور cos square plus sin square one کے برابر ہوتا ہے تو x square plus y square is equal to a square یہ ہمارے پاس equation کس کی ہے circle کی circle کی equation میں یہ دونوں constant جو ہے وہ same ہوں گے اور یہاں پہ cause اور sign آئے گا میں نے question کے اندر تھوڑی سی یہاں سے correction بھی کی ہے جو paper میں question دیا گیا ہے وہ شاید ایسے نہیں ہے تھوڑی میں نے correction کی ہے جو paper میرے پاس موجود تھا تو یہ ہمارے پاس equation جو بنیا اگر ہم ان دونوں کو square کر کے add کرتے ہیں تو یہ circle کی equation بنتی ہے تو question 21 میں جو right option آجے گی وہ option a آجے گی اگر یہی question ہمیں parametric equation اگر parabola کی دیتا ہے تو اس کی equation ہوتی ہے جی a t square اور y is equal to 2 a t یہ parabola کی parametric form ہے اور اگر ہم نے لکھنی ہو ellipse کی parametric form تو x is equal to a cos t اور y is equal to b sin t یا theta بھی لکھ سکتے ہیں اور hyperbola کی ہوتی ہے x is equal to a second theta اور y is equal to b tangent theta یہ hyperbola کی parametric form ہے اور circle کی ہمارے پاس parametric form یہ آگئی یہ چاروں konics جو ہے ان کی میں نے آپ کو parametric form لکھ کر دے دی ہیں exam میں کوئی بھی اس میں پوچھ سکتا ہے تو آپ remaining بھی اس کو تیار کر لیجئے جی next دیکھئے next question ہے question number 22 if alpha and beta are the roots of the equation then equation is equation کیا ہوگی ہمیں roots given ہے اور واپس ہم نے quadratic equation find کرنی ہے اگر roots given ہو اور quadratic equation find کرنی ہو تو اس کے لئے formula ہوتا x minus sx plus p is equal to 0 s یہاں پہ represent کرتا ہے sum of roots کو یعنی دونوں roots کو آپ add کر لیں گے اور p represent کرتا ہے product of roots کو تو آپ دیکھ 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 ہے اگر اپشن a میں دیکھیں تو x اکیر یہ alpha beta sum of roots آگیا اور alpha beta product of roots ساتھ میں x آگیا جبکہ یہاں پر formula negative sign آگیا یہ option نہیں ہو سکتی اور یہاں پر formula میں s s positive آگیا یہ option بھی ختم ہو جائے اور ان میں بھی formula میں یہاں پر negative sign آرہا ہے یہ option بھی ختم اگر alpha اور beta ہمیں roots دیئے کہ ہوں کسی بھی equation کے اور واپس ہم nے quadratic question find کرنی ہو تو اس کے formula x square minus s plus p is equal to 0 دیکھیں آپ کو یہ given ہے کہ آپ ایسی quadratic question find کریں کہ جس کے roots 2 اور 3 ہیں تو آپ یہاں پر پہلے اس کا sum find out کر لیں گے اور ساتھ میں x لکھیں گے پھر any کا product find کریں 3 کو 2 سے multiply 6 تو ایسی quadratic equation آجے جس کے roots کیا ہوں گے 2 اور 3 یہ جو ہم نے لکھا ہے x square minus 5 x plus 6 is equal to 0 یہ و quantity equation ہے جس کے roots 2 اور 3 آجیں گے next question دیکھئے next is y square plus x square minus 4 x is equal to 5 then d y over dx is equal to 2 minus x over y x minus 2 over y 2 y minus x or x minus y divided by square derivative آجے گا 2 y اور jب y y y d y over dx x square y 2 x x x x x x x x 1 x 4 x u x x y x 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 آگے ڈیوائیڈ اور اس طرف رہ جائے گا جی ڈی بائی آور ڈی ایکس یہ ٹو اس ٹو سے کینسل تو ڈی بائی آور ڈی ایس برابر ہو جائے گا ٹو مائنس ایکس ڈیوائیڈڈ بائی وائی تو ٹو مائنس ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی ہمارے پاس آگی ہے جی آپشن اے question 24 ہے the roots of combined equation of state line a x square plus 2 a x y plus b y square is equal to 0 are real and coincident if a square minus a b greater than 0 a square minus a b less than 0 a square minus a b equal to 0 a square is equal to minus a b یہ ہمارے پاس ایک دی گئی ہے second degree homogeneous equation اور every second degree homogeneous equation represent a pair of state line passing through origin اور ان state lines کے درمیان angle نکالنے کے لیے فارمولہ ہوتا ہے tangent theta is equal to 2 into square root of a square minus a b over a plus b یہ دو state lines کے درمیان میں angle نکالنے کے لیے فارمولہ ہے جیسے آپ نے quantity question پڑی ہوئی ہے quantity question میں ہم discriminant find کرتے ہیں square root میں جو quantity دی گئی ہو اسے ہم discriminant بولتے ہیں اسی طرح یہاں پر جو discriminant بنے گا وہ a square minus a b ہوگا اور اس نے کہا جی roots ہمارے پاس کیا ہے real and coincident کا مطلب ہوتا ہے same real بھی ہیں اور same بھی ہیں real اور coincident اس وقت ہوتے ہیں جب a square minus a b equal to zero ہو جائے تو اس میں ہمارے پاس جو option آجے گی وہ option اس پہ c آجے گی real اور different ہوں گے اگر a square minus a b greater than کہا ہو اور imaginary ہوں گے اگر a square minus a b less than zero کہا گیا ہو تو اس میں یہ ہمارے پاس جناب اس میں option جو ہے وہ بنے گی 24 میں c option بنے گی real and coincident coincident کا مطلب ہوتا ہے same ہو جیسے discriminant میں ہم کہتے تھے کہ roots are equal same وہاں پر ہم لکھتے تھے b square minus 4ac equal to zero تو یہاں جو discriminant ہے وہ a square minus a b ہے اس کو آپ equal to zero لکھیں گے تو option جو ہے وہ c آجے گی next آجی question 25 if f of x is equal to sin x then slope of normal to the tangent of the function at x is equal to zero will be minus 1, 1, 0 and none of these جی slope of normal بتانی ہے دیکھیں ہمیں f of x given ہے f of x is equal to sin x اور اگر میں اس کا derivative لے لوں گا تو sin x کا derivative کیا ہوتا ہے جی cause x اور اگر میں اس سے 0 پہ find out کروں derivative کو at x is equal to 0 تو cause 0 کی value ہوتی ہے 1 یہ جو ہم نے derivative find کیا ہے اسے ہم بولتے ہیں slope of the tangent geometrical meaning of derivative ہوتا ہے slope of the tangent لیکن آپ کو چاہیے slope of normal tangent line کی جو slope آئی ہے نا اس کا آپ نے negative sign کے ساتھ reciprocal کر دینا ہے تو وہ ہمارے پاس slope آجائے گی normal line کی تو ہمارے پاس slope of normal اگر ہم اس کا negative sign کے ساتھ reciprocal کریں گے تو slope of normal بنے گی جی minus 1 تو آپ دیکھیں اس میں option a میں آ رہا ہے minus 1 next question number 26 directrix of the parabola y square is equal to minus 12x minus y square is equal to minus 12x یہ ہمارے پاس parabola جی open left جس کی standard form ہوتی ہے y square is equal to minus 4ax آپ نے اس میں یہ کام کرنا ہے اس کو standard form میں پہلے بنا لیجئے y square is equal to minus 4 حالکہ میں اسے ایسے لکھتا ہوں 4 minus 3 into x اب اس direct tricks find out کرنے کے لیے آپ کو ایک trick بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس 4 کو چھوڑ کے یہ 4 چھوڑ دینا ہے ان دونوں value کا sum جو ہے وہ 0 کر دینا ہے تو یہ آجے گا minus 3 plus x is equal to 0 تو x is equal to 3 یہ ہمارے پاس اس parabola کا directrix آ گیا ہے اور x یہیں سے ہم لکھ سکتے ہیں x minus 3 is equal to 0 جو option آجے گی ہمارے پاس 26 میں b next دیکھئے question number 27 7 for any triangle a b c c cos a plus a cos c is equal to a square c square b a جی c cos a c ہمارے پاس اس triangle کی side ہے اور a بھی side ہے a اور c اس میں کیا ہے sides اور یہ capital a اور capital c یہ ہمارے پاس کیا ہے جی angles ہیں اور یہ sides ہیں اس law کو ہم بولتے ہیں projection law projection law جو ہے اس میں آپ کو پتہ triangle کے اندر تین sides ہوتی ہیں یہ اس کی standard form ہے c کے ساتھ angle a given ہوگا a کے ساتھ angle c given ہوگا اگر ان دونوں کا ہم نے sum find out کرنا ہے تو c اور a کے علاوہ جو باقی side رہ جائے گی وہی answer ہوگا تو c اور a کے علاوہ triangle کے اندر جو third side ہے وہ ہمارے پاس b آ جائے گی تو اس میں question 27 میں option b ہو جائے گی next question 28 if y is equal to a sine theta x is equal to a cos theta then diva اور ds is equal to core theta minus core theta tangent theta minus tangent theta جی یہ parametric form ہمیں given ہے جب x اور y کی value ایک third variable کے اندر دی گئی ہوں اسے ہم بولتے ہیں parametric form تو یہاں سے ہم نے find کرنا ہے dy over dx جو equal ہو جائے گا dy over d theta divided by dx over d theta آپ نے ہمیشہ with respect to parameter differentiate کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم x اور y کو differentiate کریں گے with respect to theta تو یہاں سے a as it is sine theta کا derivative cos theta اور x میں a as it is اور cos theta کا derivative ہوتا ہے minus sine theta یہ a cancel ہو جائے گا اور cos divided by sine is equal to minus کا core theta تو اس میں ہمارے پاس option آجے گی b next اجی eccentricity is less than one four less than one اور positive eccentricity بتانا اس میں کس کی ہے circle کی ہے ellipse کی ہے hyperbola کی ہے parabola کی circle کی eccentricity zero ہوتی ہے ellipse کی eccentricity positive ہوگی اور less than one ہوگی تو اس میں option ہمارے پاس آجے گی b option hyperbola کی eccentricity greater than one parabola کی eccentricity equal to one تو ان چاروں کی میں نے آپ کو authenticity بتا دی ہے بہرحل یہاں پر less than one authenticity کس کی آجے گی ellipse کی آجے گی next question number over 30 integration of square root of x plus کا one over square root of x اس کی integration کیا ہوگی اس کے لیے پہلے ہم اس کے square کی expansion کرتے ہیں تو یہ آجے گا a square plus b square plus 2 ab into dx اور یہ والا x x سے cancel اور x کی integration ہوتی ہے x square by 2 اس کے اوپر جو فارمولا ہم apply کر رہے ہیں وہ x کی power n x کی power n کی integration ہوگی x کی power n plus 1 divided by n plus 1 but n is not equal to minus 1 minus 1 اگر index آگیا power آگئی تب آپ یہ فارمولا نہیں apply کر سکتے تو اسی فارمولا کے مطابق x کی power 1 کی integration x square by 2 اور 1 over x integration log of x اور 2 as it is رہے گا یہاں پر 1 آگیا 1 کی integration x اور ساتھ میں لکھیں گے constant of integration تو یہ اس کا answer سے بنائے x square by 2 natural log of x plus 2 x دیکھ تے ہیں یہ ہمارے پاس option a x square by 2 natural log of x plus 2 x or some constant of integration باقی option b میں بھی natural log of x square آگیا ہے یہ option b نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے x x cube divided by 3 ہو جانی چاہیے تھی اور ادھر بھی c میں بھی natural log of x کے اوپر square آگیا یہ option بھی نہیں ہے تو اس میں right answer جو